اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین محترم ہم دعوت اسلامی کا تعارف بیان کر رہے تھے آج اس سلفلے کی دوسری کڑی کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سلفلے میں ناظرین ارض ہے کہ مدرسط المدینہ بالغان اسی طرح مختلف مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نمازِ عشاء ہزار ہا مدرسط المدینہ کی ترکیب ہوتی ہے جن میں اسلامی بھائی صحیح مخارج سے حروف کی درست آدائیگی کے ساتھ قرآنِ کریم سیکھتے اور دعائیں یاد کرتے نمازیں وغیرہ درست کرتے اور سنتوں کی تعلیم مفت حاصل کرتے ہیں شفا خانے محدود پیمانے پر شفا خانے بھی قائم ہیں جہاں بیمار طلابہ اور مدنی عملہ کا مفت علاج کیا جاتا ہے ضرورتاً مریض کو ان حسبتالوں میں داخل بھی کرتے ہیں نیز حسب ضرورت بڑے حسبتالوں کے ذریعے بھی علاج کی ترقیب بنائی جاتی ہے اس کے علاوہ ہے تخصص فیل فقہ تخصص فیل فقہ یعنی مفتی کورس کا سلفلہ بھی یہ ایک سلفلہ ہے مفتی کورس کا جس میں متعدد علماء اکرام افتا کی تربیت پا رہے ہیں یعنی فتوہ دینے کی تربیت حاصل کر رہے ہیں شریعت کورس ضروریات دین سے روشناس کروانے کے لیے ناظرین محترم یہ اپنی نوئیت کا منفرد شریعت کورس بھی شروع کیا گیا ہے جس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں اسلامی بہنوں میں بھی یہ کورس جاری ہے اس کے لیے دعوت اسلامی کی مجلس تحقیقات شرعیہ کے مبلغین علماء اکرام قصرہم اللہ تعالی نے باقاعدہ ایک زخیم کتاب بنام نساب شریعت حصہ اول مرتب فرمائی ہے جو کہ مکتبت المدینہ کی تمام شاہوں سے حدیتاً طلب کی جا سکتی ہے مجلس تحقیقات شرعیہ مسلمانوں کو پیش آمدہ جدید مسائل کے حل کے لیے مجلس تحقیقات شرعیہ مصروف عمل ہے جو کہ دعوت اسلامی کے مبلغین علماء و مفتیانے کے رام پر مشتمل ہے اس کے علاوہ ناظرین دار الافتا اہل سنت دار الافتا اہل سنت مسلمانوں کے شرعی مسائل کے حل کے لیے متعدد دار الافتا قائم کیے گئے ہیں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مفتیانے کرام بالمشافہ تحریری اور مکتوبات مکتوبات کے ذریعے شرعی مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں اکثر فتاوہ کمپیوٹر پر کمپوز کر کے دیے جاتے ہیں ناظرین یہ اوپر ایک لفظ آیا تھا تخصص تخصص فیل فقہ یہ لفظ ہے تخصص فیل فقہ یعنی مفتی کورس کا سلسلہ جی ناظرین مزید یہ ہے کہ دار الافتا اہل سنت مسلمانوں کے شرعی مسائل کے حل کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں فتاوہ کے لیے علماء اکرام اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی ویب سائٹ www.dawetislami.net کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کیا جا رہا ہے اس کے بعد آن لائن دار الافتا اہل سنت داوت اسلامی کی ویب سائٹ میں دار الافتا اہل سنت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے پوچھے جانے والے مسائل کا حل بتایا جا کفار کے اسلام پر اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے مکتبت المدینہ اور مدینہ العلمیہ ناظرین ان دونوں اداروں کے ذریعے سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں الحمدللہ عزوجل داوت اسلامی نے اپنا پریس بھی قائم کر لیا ہے نیز سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکرات کی لاکھوں کیسٹس بھی دنیا بھر میں پہنچیں اور پہنچ رہی ہیں ماشاءاللہ مجلسِ تفتیشِ کتب و رسائل ناظرینِ محترم غیر محتاط کتب چھاپنے کے سبب امتِ مسلمہ میں پھیلنے والی گمراہی اور ہونے والے گناہِ جاریہ کہ صدِ باب کے لیے مجلسِ تفتیشِ کتب و رسائل قائم ہے جو مصنفین و معلفین کی کتب کو عقائد کفریات اخلاقیات عربی عبارات اور فقہی مسائل کے حوالے سے ملاحظہ کر کے سنت جاری کرتی ہے مختلف کورسز ناظرینِ اگرامی مبلغین کی تربیت کے لیے مختلف کورسز کا احتمام کیا جاتا ہے مثلاً اکتالیس دن کا مدنی کافلہ کورس تریسر دن کا تربیتی کورس گنگے بحروں کے لیے تیس دن کا مدنی تربیتی کورس امامت کورس اور مدرس کورس وغیرہم اسحالِ سواب ناظرینِ اگرامی اپنے مرہوم عدیدوں کے نام ڈلوا کر فیدانِ سنت نماز کے احکام اور دیگر چھوٹی بڑی کتابیں تقسیم کرنے کے خواہشمند اسلامی بھائی مکتبت المدینہ سے رابطہ کرتے ہیں مکتبت المدینہ کے بستے ناظرینِ اگرامی یہ بستے کیا ہیں؟ شادی بیعہ و دیگر غمی و خوشی کے مواقع پر اہلِ خانہ کی طرف سے مفت کتابیں بانٹنے کے لیے مکتبت المدینہ کے بستہ یعنی اسٹرول لگائے جاتی ہیں یہ خدمت مکتبہ کا مدنی عملہ خود پیش کرتا ہے آپ صرف رابطہ فرمائیں مجلسِ تراجم ناظرینِ محترم مکتبت المدینہ سے شائع ہونے والے مختلف رسالوں کے مختلف زبانوں میں تراجم کر کے اسے دنیا کے کئی ممالک میں بھیجنے کی ترقیب کی جاتی ہے بیرونِ ملک اجتماعات ناظرینِ محترم دنیا کے کئی ممالک میں دو دو دن کے سنتوں بھرے اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں ہزاروں مقامی اسلامی بھائی شرکت کرتے ہیں نیز ان اجتماعات کی برکت سے وقتاً فوقتاً غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں پھر ان اجتماعات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے راہِ خدا عزوجل میں سفر اختیار کرتے ہیں تربیتی اجتماعات ملک و بیرونِ ملک میں ذمہ داران کے دو تین دن کے تربیتی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ہزاروں ذمہ داران شرکت کر کے مدنی کام کو مزید بہتر انداز میں کرنے کا عزم کر کے لوٹتے ہیں مدنی چینل ناظرین محترم مدنی چینل سے کون واقف نہیں ہے الحمدللہ عزوجل دعوتِ اسلامی کی مرکدی مجلسِ شورا نے خوب جد و جہد کر کے رمضان المبارک سن چودہ سو انتیس بمطابق عیسوی سن دو ہزار آٹھ مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر سنتوں کا پیغام عام پیش کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حیرت انگیز مدنی نتائج آنے لگے یقیناً اس کی بارکت تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تک مدنی چینل گھر یا دفتر کے ٹی وی میں آن رہے گا کم از کم اس وقت تک تو مسلمان دوسرے گناہوں بھرے چینل سے بچتے رہیں گے الحمدللہ عزوجل ہماری توقع سے زیادہ مدنی چینل کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے آج کل ابتدائی آزمائشی صدخلوں یعنی پروگراموں کی ترقیب ہے اور دنیا کے مختلف مقامات رودانہ ہزاروں مبارک بادیوں اور حوصلہ افضائیوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں ان پیغامات میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے مدنی چینل دیکھ کر گناہوں سے توبہ کر لی ہے ہم نمازی اور سنتوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں بلکہ الحمدللہ عزوجل کفار کی اسلام آوری کی بھی بہاریں موصول ہو رہی ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ناظرین محترم آج کے بیان میں اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ جو ہم نے علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بنائی ہوئی بین القوامی غیر سیاسی دعوت اسلامی جو کہ ایک بہت ہی مؤثر تحریک ہے اس کے تعارف کے سلطلے میں یہ ہمارا آج حصہ دوم تھا اور اس کے ساتھ ہمارا یہ دعوت اسلامی کا تعارف جو ہے وہ آج مکمل ہو گیا ہے تو اس کا ہم تعارف بیان کر رہے تھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریکارڈنگ بہت پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ریکارڈنگ کو لائک بھی کریں گے شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے ناظرین حیات و صحت رہی حیات و صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ